بسم اللہ الرحمن الرحیم ابتدا ہے اس رب زلجلال کے ببرکت نام سے جس کے ناموں کی کوئی انتہا نہیں اسلام علیکم تمام سامین کو ایش وائس میں ہشام دین امید ہے سامین آپ سب حیریت سے ہوں گے اللہ تعالی آپ پر رحمت نازل فرمائے آپ کی تمام پرشانیاں آسان فرمائے آج کل اکثر گروں میں یہی مسئلہ ہے اچھے رشتے نہیں ملتے جس کی وجہ سے لڑکے یا لڑکی کے ماں باپ بہت پریشان ہیں لیکن اب پرشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہم آپ کو شادی کے لیے ایسا وظیفہ بتائیں گے جو نہیت مجرب اور آسان وظیفہ ہے اس وظیفہ کو اگر آپ یقین کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی رشتے کا مسئلہ جلد حل ہو جائے گا اور ایک مناسب اور اچھا رشتہ ملے گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے وظیفہ کا طریقہ دیکھنے سے پہلے ہماری آپ سے غزارش ہے کہ مزید اسلامی وظائف کے لیے ہمارے چینل ایش وائس کو ضرور سبسکرائب کر لیں کیونکہ ہم آپ کے مسائل کے حل کے لیے اس طرح کے وظائف لاتے رہتے ہیں چلیے آئیے وظیفہ کا طریقہ دیکھتے ہیں کہ یہ وظیفہ آپ کو کرنا کیسے ہے کرنا کچھ یوں ہے بعد اس نمازِ عشاء دوبارہ وزو کر کے دو رکعت نماز نفل ادا کریں اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد یارہ یارہ مرتبہ سورہ حلاث پڑھیں اور سلام پھیرنے کے بعد ایک سو انتیس مرتبہ یا لطیفہ پڑھ کر اپنے مقصد کے لیے دعا کریں وظیفہ کا طریقہ دوبارہ سے دہرا دیتے ہیں بعد اس نمازِ شاہ دوبارہ وزو کر کے دو رکعت نمازِ نفل ادا کریں اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد یارہ یارہ مرتبہ سورہ احلاث پڑھیں اور سلام پھیرنے کے بعد ایک سو انتیس مرتبہ یا لطیفہ پڑھ کر اپنے مقصد کے لیے دعا کریں جب تک آپ کا مسئلہ حل نہیں ہو جاتا آپ اس عمل کو جاری رکھیں اگر آپ یقین کے ساتھ اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ تعالی بہت جلد آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا اللہ پاک گیب سے مدد فرمائیں گے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی حدمت میں پھر حاضر ہوں گے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ